الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے میں عرشد بھائی کا اور ہمارے جو ویکلی گیزرنگز ہوتی ہیں میں جو ہمارے ممبرز ہیں اور بھائی ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دیا آج کے اس گفتگو کے لیے جس کا موضوع ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹس آف فاسٹنگ اگر اس کوردوں میں ٹرانسلیٹ کریے تو روزے کے نفسیاتی فوائد بنتا ہے میں ایکچولی دوہا میں تو بالکل ہی نیا ہوں تقریباً چھے آٹھ مہینے ہوا ہیں مگر اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں آنے کا مجھے موقع ملا تو پچھلے چھے آٹھ مہینوں میں ماشاءاللہ میں نے کافی جو ہے وہ اپنی لرننگ کی آپ کے جو ماشاءاللہ سکولرز ہیں اور جو بیانات دیتے ہیں تو وہ بہت ہی آلے درجہ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو میری تو کوئی اسلامی نولیج پرٹیکرلی اتنا نہیں ہے مگر الحمدللہ سیکھتا رہتا ہوں اور یہ ہے کہ چونکہ سائیکالوجی میری فیلڈ ہے تو اس طرح کے جو ٹاکس ہوتی ہیں اس میں لرننگ خود بھی ہوتی ہے ریسرچ کرنے کے وجہ سے تو میں نے یہ سوچا کہ جو ڈسکس کروں گا باتیں آس تو وہ ساری ریسرچ بیسٹ ہوگی تو یہی میں نے کیا ہے جو میرا ٹاک ہے وہ چار چیزوں پر میں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے پہلے تو بیسکس ہے جس میں بالکل تین یا چار سلائیڈ بہت چھوٹی سی ہیں وہ آیت قرآن کی جس میں مسلمز کو کمانڈ کیا گیا حفاظ کرنے کے لیے روزے کا کیا مقصد ہے اس پر ایک منٹ یا اس سے بھی کم میں روشنی ڈالوں گا اور پھر لیلت القدر اور زکاة الفطر کے تعلق سے بھی تقریباً ایک یا دو منٹ اصل جو میری ٹاک ہے وہ ہے دی سائنس آف فاسٹنگ جس میں سمجھئے کہ میں ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری جو روزانے کی روٹین ہے کھانے کی اور اس سلسلے میں خاص طور سے اوور ایٹنگ کے سلسلے میں ریسرچ کیا کہتی ہے خاص طور سے ریسرچ اس بات پر کیا کہتی ہے کہ جو روزہ رکھا جائے یا فاسٹ کیا جائے اسے برین پر ہمارے دماغ پر کیا اس کے تاثرات اور اثارات ہوتے ہیں یہ میرا انٹریسٹ ہے اس اس سٹیڈی میں جو میں نے کوشش کی کہ اس کو ایک اٹھا کر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اس کے ساتھ ساتھ برین کے علاوہ جو نفسیاتی فوائد ہوتے ہیں یعنی سائکلوجیکل ویل بینگ جو ہمارا منٹل ہیلتھ کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ریسرچ سٹیڈیز ہیں اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور کیا نفسیاتی کے علاوہ روحانی فوائد ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے تھوڑی روشنی ڈالیں گے تو چلیے پہلی سلائیڈز کے طرف ہم چلتے ہیں جس میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ما شاءاللہ اللہ ہم سب ہم کو نصیب کرے پورے تیسو روزے خوشو اور خضو کے ساتھ اس میں دنیا میں ایک بلین سے زیادہ مسلمان ہیں سارے کے سارے تقریباً روزے رکھتے ہیں اس وقت تو یہ رمضان جو ہے روزہ یعنی صرف بھوک بھوکے رہنے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا اس میں جو چیز اور اہم شئے ضروری ہے وہ ہے سپریچول ریفلیکشن جس کو ہم ملو میں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی نفسیاتی محاسبہ اور اس کے علاوہ جو ہے مہینہ ہے خیرات کا زکاة دینے کا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں اس کی رحمت سے ہم اور زیادہ فیضہ اٹھا سکیں اور اس کو خوش کر سکیں تو بہرحال جو تو اللہ تعالی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتیوں پر بھی جو ہے وہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم جو ہے متقی بنو تو اب میں اس آیت پر تو کچھ بھی نہیں بات کروں گا چونکہ پچھلے ہفتے ما شاء اللہ ہمارے بھائی نے جو بہت ہی امدہ لیکچر دیا تھا تقوی کے تعلق سے کہ روزہ کن کن چیزوں کی خوبیاں پیدا کرتا ہے انسان میں تو اس بات پر بات ہو چکی ہے مگر مزید کے بات یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں بات یہ آتی ہے وَأَن تَسُمُوا خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم فاسٹ اور روزہ اس لیے رکھو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم جانتے یا تم اس بات کو جب جانوں گے کہ تمہارے لیے کتنے فوائد ہیں تو بہرحال تمہارے لیے جو ہے وہ روزہ فائدے مند ہے اور تم پر فرض ہے تو اس لیے جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں مگر بہت سے فوائد ہم کو روزہ کے معلوم نہیں ہیں اور اس پر جو ہے وہ سمجھے کہ ریسرچ چل رہا ہے تو پچھلے دس سالوں میں جو ریسرچ ہوا ہے وہ روزہ کے پر تعلق سے نہیں ہوا ہے بلکہ امریکہ میں اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طور پر لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سائنٹس نے اس پہ خاص طور سے روڈ اینڈس اور پرائیمیٹس پہ سٹیڈی کر کر کے اور کچھ حد تک انسانوں پر سٹیڈی کر کر کے جو علم حاصل کیا اس کی جو ہے میں سمجھے کی پرزنٹیشن کرنے جا رہا ہوں تو جو رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان عربی ورڈ ہے جس کو ڈرائیف کیا ہے علیرماد سے جس کے مطلب ہوتے ہیں انٹنس ہیٹ اور برننگ اور رمضہ کے مطلب ہوتا ہے ہیٹیڈ سٹونز اور رمض کے مطلب ہوتا ہے خشکی یا ڈرائنس یہ جو فاسٹنگ ہے اس کو سوم بھی کہتے ہیں یہ پچھلے جتنے بھی اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امبیاء رسول آئے پروفیٹس آئے ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے اس کا احکام جاری کیا تھا تو ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا روزے کا جب وہ گئے تھے سمجھئے کہ پہاڑ پہ اور چالیس دن کا روزہ انہوں نے رکھا تھا تو وہی چیز جو جووش لوگ ہیں یہودی ابھی بھی اس کو پیس آور کہتے ہیں بلکہ وہ اس چیز کا اس میں تعلق ہے جب وہ سمجھئے کہ ایجپٹ سے ان کو جب نجات ملی تھی فیرون سے تو یہ چالیس دن کا ٹریڈیشن یہودیوں میں بھی ہے اور چالیس دن کا ٹریڈیشن کریشنز میں بھی ہے یہ جب ہی ایسٹر کا پرابن کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے چالیس دن جو ہے بہت سے کریشنز مختلف طور پر روزے کو رکھتے ہیں یہ دوری نہیں ہے کہ ہمارے طرح ڈان ٹو ڈسک رکھتے ہوں بعض جو ہے وہ سمجھئے کہ انس کی نویت الگ ہے صرف پانی پیتے ہیں یا صرف پھل کھاتے ہیں یا بعض واقعی جو ہے سارے دن روزے رکھتے ہیں اس کی انفرمیشن مجھے نہیں ہے مگر یہ ہے کہ رومن کیتھلیکس اور بہت سے اور ڈینومینیشنز کے کریشنز بھی روزہ رکھتے ہیں تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا جو ہے سمجھئے کہ احتمام ہے ان کے نام مختلف ہے ان کی نویت مختلف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزہ جو ہے فرض ہوا ہمارے دین میں جب سمجھئے کہ سیکنڈ حجری میں شہبان کے مہینے میں جو کہ سیکس ٹوئنٹی ٹو ای ڈی کا سال بنتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انسان روزہ اس لئے رکھے تاکہ اس میں تقوی پیدا ہو تو تقوی کے سلسلے سے بھی ٹاک ہو چکا ہے ہمارے گروپ میں تو اس پر میں کوئی روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا اس لئے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں تقوی کے معنی اور سب بڑے بڑے عالم ماشاءاللہ یہاں پر ہے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا مگر یہ ہے کہ اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے اس میں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے زندگی میں ڈوز انڈ ڈونٹس ہیں اس کو وزٹ کریں ان چیزوں سے بچیں جو برائیاں ہیں جیسے کہ سمجھیں کہ چغلی ہے یا جیلسی ہے یا چوری ہے کینا ہے حسد ہے بغض ہے وغیرہ وغیرہ جن کو اسلام میں بتایا گیا ہے امراض القلب کے طور پہ تو صرف جو ہے وہ کھانے سے بسنے کی تیس دن نہیں ہیں بلکہ اور تمام برائیوں سے اور اس بات پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھی جاتی ہے کہ سال بھر یعنی ٹریننگ کا مہینہ ہے جو کہ سال بھر ان تمام چیزوں سے انسان بستا رہے جو برائیاں آتی ہیں اس کے بعد ہماری سلائیڈ میں ہے لیلت القدر کے تعلق سے کہ ہر مسلم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لیلت القدر اس کو ملے کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ جو رات ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا تھا اور جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں چاہے وہ صلاح ہو نوافل ہو قرآن کا پڑھنا ہو خود کا محاسبہ ہو سمجھیں کہ اخلاق کی باتیں ہوں دوسروں کے ساتھ اچھے مراسم رکھنے ہوں دوسروں کو پیسے دینے کی بات ہو تو ان سب کے ان سب کا خاص طور سے اس رات میں جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے اس طرح ہے جیسے کہ آپ نے یہ نیکیاں ایک ہزار مہینوں تک کی یا تقریبا تیراسی سال تک اور رمضان میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہے کیا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے گناہ انسان کے ماف کرتے ہیں اور کون سے نہیں کریں یہ اللہ کے اوپر ہے مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ ایک چیز ہے اور حقوق اللہ بات چیز ہے تو اس کا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے حقوق کی کا خیال رکھنا چاہیے اس لئے کہ ان کا گناہ جو ہے وہ دوسرا انسان نہیں ماف کر سکتا ہے واللہ ہو آلم تو وہ دوسرا ٹاپک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں حج کے طرف کے جو مسلمانوں کو بتایا کیا ہے فرائض میں وہ یہ ہے کہ حج جو ہے اس سے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مگر حج کا معاملہ جو وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو موقع نہیں ملتا ہے جانے کا چاہے وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو یا اور مواقع نہ ہو جانے کے لئے تو رمضان کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی پلیجر کو مل سکے اس کو اس کی گناہ ماف ہو سکیں اور دھل سکیں دو چیزوں کا خیال پرٹیکلر طور پر رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ روزہ اسی کا ہوتا ہے جو مسلم ہے جو شہادہ اور توحید پہ کلمہ پہ پورا یقین رکھتا ہو اس کو پڑھ چکا ہو یقین رکھتا ہو اس پہ عمل کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کا بڑا خیال کرتا ہو یہ دونوں یعنی ایک طرح سے جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں روزہ کے لئے شہادہ اور صلاح یہ دونوں کنڈیشنز ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ زکاة الفطر پہ اس لئے دہن دینا چاہیے کہ یہ جو ہے پہنچ جائے غریبوں کو عید کے نماز سے پہلے اس لئے کہ یہ لازم شئے ہے یہ فرض ہے روزہ کے ساتھ ساتھ کی اس کی ادائیگی جل سے جل کی جائے تاکہ غریبوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے وہ بھی اپنی عید منا سکیں اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسانوں کی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس کی تلافی جو ہے اس سے ممکن ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم نے جو ہے روزہ رکھا روزے کے بے انتہا فوائد ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے مگر یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سائنس کے تعلق سے بھی سمجھئے کہ روزے کے فوائد کو پہچانے اسی وجہ سے جو ہے آج یہ ٹاپک ہے جس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ روشنی ڈالنے کی تو اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارے جو روزانہ کھانے پینے کا روٹین ہے وہ کس طرح ہے تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دن بھر میں تین میلز تو ضرور لیتے ہیں تین دفعہ کھانا یعنی ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا بلکہ دوپہر اور رات کے بھی جو ہے شام کی چھائے تو اس چیز کا اگر ہم سوال کریں کہ کیا کوئی ایسی بائیلوجکل ضرورت ہے کوئی جسمانی ضرورت ہے لازم کہ ہمیں چار دفعہ یا تین دفعہ دن بھر میں کھانا کھانا چاہیے اور اگر ہم نہ کھائیں تو کیا نقصان ہوگا یا کیا ہم نے کلچرلی ہم کنڈیشنڈ ہو گئے اس بات پر کہ اگر ہم تین چار گھنٹے نہیں کھاتے ہیں تو بھوک لگنے لگتی ہے اس بات پر غور کریے کہ جو ہم یشر کہلاتا ہے ہومو سیپینس جب آئے تھے اس دنیا میں نزول ہوا یا سمجھیں کہ جب سے ان کا ظہور ہوا تقریبا ٹو ہنڈر تھاوزنڈ ڈیئرز قبل دو لاکھ سال پہلے تو اس وقت تو کوئی اگر کلچر تھا نہیں کوئی یہ ہوں چاول کوئی اس طرح کی اشیاں چیزیں پھل وغیرہ شید رہے ہوں مگر کوئی بھی چیزیں بلکہ نہیں تھیں اگر کلچر اورگنائز طور پر صرف کوئی دس بارہ ہزار پہلے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریبا ایک سو نوے ہزار سال تک فوڈ جو ہے کھانا انسان کا گیرنٹیڈ نہیں تھا لوگ جو ہے وہ شکار کرتے تھے جب شکار ملا تو ایک دو دن کھایا تین دن کھایا پھر جو ہے بھوکے رہے اور اس سے وہ ختم نہیں ہوتے تھے نوبری ڈائیڈ بگرز آف ہنگر بلکہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے لوگ کئے کئے سو سال تک زندہ رہتے تھے آج کے موڈرن زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلچر بن گیا ہیٹنگ کا تو اس کی ایک بیسک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ انڈسٹری ہے ہمارے مختلف ممالک میں تو یہ بلین اوف ڈالرز خرج کرتی ہے انکرج کرتی ہے ہمیں کہ ہم کھائیں اب جیسے فر اگزامپل نیسلی کمپنی ہے تو میں دیکھ رہا تھا آن لائن سرچ میں کہ تقریبا 7.2 بلین ڈالرز پچھلے سال انہوں نے خرج کیا ایڈوٹائزنگ پہ 7.2 بلین ڈالرز that's a lot of money کوکا کولا نے صرف 4 بلین ڈالرز پچھلے سال خرج کیا صرف ایڈوٹائزمنٹ پہ اور کے لاغز نے 752 ملین ڈالرز پچھلے سال خرج کیا ایڈوٹائزمنٹ پہ کہ آپ ہماری کھانا اور پینہ خرید ہیں اب اگر کبھی آپ غور کریں کہ یہ جو فوڈ کمپنیز ہیں ان کی ورث کیا ہے تو صرف نیسلی کا جو ایسٹ ہے وہ 138 بلین ڈالرز ہے تو اتنا زیادے انہوں نے پروفٹ بنایا ہے کہ اتنے امیر ہو گئے 138 بلین ڈالرز صرف ایک کمپنی کی جو ہے وہ ورث ہے اب یہ کس طرح سے لابنگ کرتے ہیں اور مارکٹنگ کرتے ہیں اور اس میں کہاں تک ایتھکس انواللڈ ہے کہاں تک ہیلتھ ہیزرڈ انواللڈ ہے ہیومن بینگز کے لیے وہ دوسرا ٹاپک ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں مگر اس سلائٹ میں میں نے صرف یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف کمپنیز جو ہیں کھانے پینے کی جیسے نیسلی ہے ڈینون ہے کلاغ ہے کرافت ہے یونی لیور ہے ہائنس ہے یہ کتنے کتنے ملین ڈالرز ایور سپین آن ایڈوٹائزنگ یہ پچھلے سال اسی سال کی سٹیٹسٹک سے بلکہ ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا یہ سال تو دو ہزار انیس میں اب تک کتنا خرچ کر چکے ہیں کتنے ملین آف ڈالرز میں تو اچھا تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کے کیا ریسرچ ہے اوور ایٹنگ کے کیا نقصانات ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا سٹروک ہے ہارڈ ڈیزیز ہے ہائی بلڈ پرشور ڈائیبیریز پانکٹریٹائیتس بہت سے فی میل ڈیسوررز آر تھرائیٹس آلسر ڈیزیز وغیرہ وغیرہ یہاں تک سلیپ اپنیا اور لنگ ڈیزیز بہت سے کورنری بلڈ کلوت اور انفلیمڈ وین اور گاؤٹ وغیرہ سب جو ہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے آوریٹنگ سے مزے کی بات یہ ہے کہ ابن القیم جو کہ بہت پڑے اسلامی سکولر گزرے ہیں آج سے قریب آٹھ سو سال پہلے تو انہوں نے اس بات کو بتایا تھا کہ یہ جو بہت سی جسمانی بیماریاں ہیں یا اب یہ سکتے ہیں کہ منٹل ہیلتھ کا بھی اس سے تعلق ہے کہ جب تک ہمارا پچھلا کھانا جو ہم نے کھایا وہ حضم نہیں ہو جائے ہم کو کوئی اور کھانا نہیں کھانا چاہیے اس لئے کہ وہ ٹاکسیس سٹی پیدا کرتا ہے مزے کی بات یہ کہ ابن قیم کے علاوہ اور بہت سے اسلامی سائنٹسٹ گزرے ہیں علماء گزرے ہیں آج سے سات آٹھ سو سال نو سو سال ایک ہزار سال پہلے کہ انہوں نے بہت سے سائنٹیفک انفرمیشن اور فائنڈنگز اور ریسرچ کر کے ہمیں بہت سی کتابوں میں باتیں بتائیں مگر ہم جو ہے ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ہماری جو ینگ سکولرز ہیں ان کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور نوجوان طبقے کو جاننا بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی کا کانٹریبوشن رہی ہے سائنس میں تو بہرحال میں نے اس پہ دو تین پیپرز بھی لکھے ہیں میرے ویب سائٹ پہ موجود ہے جو رمضان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری آوریٹنگ ہو چکی ہے جب پیٹ سمجھے کہ بلوٹڈ فیل کرے یا ہارٹ برن ہو یا سمجھے یہ کہ ڈراؤزینس ہو نین زیادہ آ رہی ہو یا الٹیاں آ رہی ہو تو اس کا مطلب بلکل لازم ہے کہ ہماری آوریٹنگ ہو چکی ہے سہری میں یا پچھلے رات سمجھیں کہ افطار میں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو آور ٹائم کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کیلوریز ہیں وہ چربی کے طور پہ جسم میں جمع ہو رہی ہوتی ہے یہ 2001 کی ہے کہ سٹیڈیز شورد فاسٹنگ پرولانگ لائف ان پرائمیٹ تو جو میمیلز ہیں ایڈوانسٹ اس میں دیکھا گیا کہ جن کو فاسٹنگ کرائی گئی وہ 30% زیادہ جئے یا ان کے لائف ایکسٹینڈ ہو گئی کمپیر تو دوز ہور اللاو ٹو ایٹ فریلی اب جب ان کھائے اگر اینیمل تو وہ 30% لیس جیتا ہے کمپیر تو ڈوز ہور کنٹرول ایٹنگ ہیبیٹس یہ ریسیٹ سٹیڈی ہے تو آج کل کے دنیا کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں فیسٹنگ کے اوپر جنہوں نے ریسیرچ کیا ہے اور لاب چلا رہے ان کا نام ہے پروفیسر مارک میٹسن ہی چیف نیورو سائنس لاب نیورو سائنس ایج اور پروفیسر ہیں نیورو سائنس کے جون ہاپکنز انیورسیٹی میں اور یہ ریسیرچ ان کا بلکہ کپی ان کے فرس پیچ کے ریسیرچ کی جو دو ہزار چودہ میں پبلیش ہوئی تھی اس پین لکھا انہوں نے کہ ہمیں جو ہے انکریج کرنا چاہیے سوسائیٹی وائیڈ ایفرٹ تو ری انٹریڈوس انٹرمیٹ انٹرمیٹن فاسٹنگ تو سیو ہمینیٹی فرم اپیڈیمک آف ڈیزیز یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجموعی طور پہ پورے سوسائیٹی کو مختلف امراض سے بچانے کے لیے ہمیں ایک بڑی اورگنائز ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم فاسٹنگ کو ایک سمجھے کہ پارٹ اف کلچر اپنا بنا لیں تاکہ ہمارے سوسائیٹی میں مختلف امراض کی جو ہے وہ کو بچایا جا سکے انسان کو اس سے یہ بڑی عجیب اور نئی بات ہے یہ ایکچولی دو سال پہلے ہی چار سال پہلے یہ جو ہے ریسرچ جو آئی جس پر انہی اس آرٹیکل کو لکھا اس جرنل کا نام ہے انٹرنیشنل ڈوز ریسپونس سائیٹی اس کے علاوہ بہت سے اور نیورو سائنس کی جرنل ہیں جس پر ان کا آرٹیکل ہے اس ہی فاسٹنگ سے ریلیٹڈ اب آئیے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ فاسٹنگ سے برین پر کیا اثرات پڑتے ہیں تو ایک ہیومن برین جو ہے عصد یعنی ایوریج ہیومن برین اس میں تقریباً ہنڈرڈ بلین سیلز ہوتے ہیں اتنی زیادہ سیلز ہوتے ہیں جس کا شمار کرنا مشکل کے تقریباً ایک چوتھائی انرجی کو کھینچ لیتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ مگر میں نے سلائیڈ میں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم روزے کے حالت میں ہوتے ہیں تو برین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے نورملی جو برین ہے وہ اور جب جو گلائیکو جن ہے وہ روزے کے حالت میں کم ہونے لگتا ہے تو باڈی جو ہے وہ بناتا ہے نیا گلوکوز جس پروسیس کو کہتے ہیں گلائیکو نیو جنیس یعنی مینٹین کرنے کے لیے بلڈ شگر لیول باڈی نیا گلوکوز کو بناتا ہے مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسل پہ اور باڈی پہ نیگٹیو ایفیکٹس آتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے روزے کو کنٹینیو رکھتے ہیں یعنی تین چار دن کے بعد تو لیور ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر کے جو فیٹ ہیں اس کو کنورٹ کرتی ہے ایک کیمیکلز میں جس کو کہتے ہیں کیٹون اب ریسرٹ سٹڈی یہ دکھاتی ہے کہ کیٹون انرجی جو ہے وہ گلوکو جنیسز کے اوپر کم ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مسل پہ ٹیکسیشن کم ہوتا ہے اور کیٹون انرجی کے وجہ سے برین یہ کیٹون جو ہے یہ بہت ہائیلی ایفیشنٹ فیول سورس ہے برین کے لیے جو کہ برین کو علاو کرتا ہے کہ زیادے لمبے عرصے تک وہ ایفیشنٹ کام کر سکے اور اس کے احساس جیسے کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیٹون آلسو پروٹیکس دی برین سیلز اگنس دس فنکشن ان ڈی جنریشن اب آپ دیکھیں کہ جو چیلنجز برین پہ مختلف قسم کے اسٹریسر اس میں فاسٹنگ بھی ہے کہ ایڈیپٹیو ریسپونس میں اپنے برین نے بنانا شروع کیا نئے برین سیلز نیورو جینیسیز اس کو کہتے ہیں سائنیپٹک فارمیشن بڑھ گئے اور ڈی جنریشن یعنی جو ڈیس فنکشن اور ڈیمیج تھا سیلز کا اس سے بھی برین جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اس کو کام کرنے میں تو اب یہ کیٹون کا اتنا فائدہ بتاتے ہیں جو کہ پھر بھوکے رہنے سے لیور کے فنکشن سے بنا کہ لوگ اب جو ہے وہ کیٹو ڈائیٹ امریکہ میں کھانے لگے ہیں جس کو لوگ کارب ہوتا ہے اس میں جس سے آپ کے جسم کی فیٹ کم ہوتا ہے اور منٹل فوکس جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے ایک اور دوسری انٹریسٹنگ سٹیڈی ہارورڈ سے آئی یہ بھی سال دو سال قبل کی بات ہے جس میں انہوں نے دکھا جیسا آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں ہارورڈ سٹیڈی انکور سوائی فاسٹنگ can lead to a longer and healthier life تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے فگر میں ہے کہ بھوکہ رہنے سے روزے کے دوران مائٹو کونڈریا بڑھ جاتا ہے نروس نروس سل میں اور ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے جو کہ آپس میں ان کے کنیکشن ہیں جس کے وجہ سے ہماری لرننگ ہماری تنکنگ ہماری میموری اور اوور آل ہیلتھئیر لائف اس کے وجہ سے بنتی ہے دونوں فائدہ ہوتا ہے مائٹو کونڈریا کے انکریز ہونے سے جو کہ بنتی ہے روزے کے حالت میں ایک اور بڑا انٹریسٹنگ فنومنہ ہے جس کو کہ کہتے ہیں بی ڈی ای 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 برین ڈی نورو ٹروپک فیکٹرز جو کہ پھر بھی بنتا ہے فاسٹنگ کے وجہ سے اور یہ بناتا ہے زیادہ برین سلز بی ڈی ای ای جو ہے وہ فرچلائزر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کے برین کے لئے برین سلز نورو اور بی ڈی ای بچاتا ہے ڈیک لائن سے یعنی خرابی سے موٹر سکیلز کے اور سپیشل میمری کے یعنی ہماری جو اورینٹیشن ہے جگہ کی نیوگیشن ابیلیٹیز یہ تمام چیزوں کو جو ہے انسان کے بہتر بناتا ہے یا پروٹیک کرتا ہے ان کے ختم ہونے سے ایک اور مزی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سٹیڈی ہوئی تھی اس میں ریتلی 2013 میں جو کتاب میں نے ریفرنس دیا آخر میں دیکھا گیا کہ بی ڈی ایف کی کمی 30% آف پیشن میں بی ڈی ایف کی کمی تھی تو اب تو بہت سی چیزیں دوائیں میں لگی ہیں انہینس بی ڈی ایف برین تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فاسٹنگ سے بھی بی ڈی ایف بنتا ہے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ فنانونا ہے جس کو اٹوفیجی کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فاسٹنگ لیڈ کرتی ہے بناتی ہے پروسیس اٹوفیجی مطلب یہ کہ اٹوفیجی کا مطلب یہ ہوتا کہ سیل کینبلزم یعنی جو اچھے سیلز ہیں وہ خراب سیلز کو بیسکلی خاگ کر کے ختم کر دیتے ہیں وہ ان کے ٹاکسنز کو ہٹانے کے لیے دی ریموو دی میج برین سیلز ان دی میگ دی میگ نیو ونس بیسکلی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے وہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے یا پریونٹ ہوتا رہتا ہے تو اس میں چاروں جو بہت سیریس ان سیلنیس ہیں اٹوفیجی سے وہ سمجھئے کہ پروٹیکٹ ہوتی ہیں یعنی آلزائیمر اس کی سٹیڈی میں نے دی ہے ٹوینٹی تھرٹین میں پارکنسنز ہنٹنگ ٹنس اور سٹروک یہ سب کا ریفرنس اس میں دیا ہوا ہے تو اٹوفیجی جو ہے وہ سلوز ڈا ایجنگ پراسس یہ آپ دیکھیں کہ فاسٹنگ کے فوائد ابھی تک کتنے آئے ہیں دوسری سلائیڈ میں اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ تین چار دن کے فاسٹنگ کے بعد بہت سے جو ہمارے کیا ان کو کہتے ہیں نیرو ٹرانسمنٹرز جو کہ کیمیکل میسنجرز ہیں جو برین میں میسیج دے رہے ہوتے ہیں بہت برین اور باڈی کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یعنی ہماری موڈ سے لے کر کے ہماری نین سے لے کر کے ہماری بھوک سے لے کر کے باڈی موڈمنٹ سے لے کر ہماری باڈی کی انرجی سے لے کر سارے جسمانی اور دماغی جو ایکشنز ہیں ان کو یہ سمجھے کہ پراسس کرتی ہے تو فاسٹنگ کرنے کے تین چار دنوں کے بعد جو ہے وہ کیٹیکولمین مختلف قسم کے ہرمونز اور نیورو ٹرانسمنٹرز دونوں بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تیار کرتے ہیں باڈی کو ایکزرشن کے لیے اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو فر ایکزامپل نیورو ٹرانسمنٹرز لائک نورپینفرین سیروٹونین ڈوپیمین یہ بہت سے بنتے ہیں جو کہ کہلاتے ہیں فیل گوڈ کیمیکلز تو آپ دیکھیں گے جو منٹل پیشن کو دیا جاتا ہے میڈیکیشن اس میں یہ ہوتے ہیں یہ نیورو ٹرانسمنٹرز کو جو سمجھے کہ آپ جن کی کمی ہوتی ہے یا ایمبیلنس ہوتا ہے اس کو فل فل کرنے کے لیے دوپامین سیروٹونین وغیرہ کو پریسکرائب کرتے ہیں ڈاکٹرز تاکہ پیشن کی انگزائیٹی اور ڈیپریشن کنٹرول ہو سکے اب یہ جو فگر سے ہمارے نورمل برین اور ڈیپریسٹ انڈیویجل برین یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جا فنکشن کے مختلف فوٹوز ہیں جس سے پڑا چل رہا ہے کہ نیورو کیمیکلز کی کمی کے وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک اور نئی چیز جو دو ہزار بارہ میں کونسپٹ آیا اس کو کہتے ہیں تھیرپیوٹک فاسٹنگ وہ بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے فور سائکیارٹرک ڈیسورڈرز تو اس کی ایک پوری سٹڈی ہے تو بہت سے چیزیں فر ایک ایک زیادہ ورٹیگو ہے یا مایگرین ہے یا ٹینائٹس ہے یا اس کے علاوہ اور بھی چیزوں میں نے دیکھا گیا کہ تھیرپیوٹک فاسٹنگ میں لنک آپ کے لئے دے دیا ہے فائدہ ہو سکتا ہے فاسٹنگ آلسو امپرووز سلیپ اور ہائر کیٹون لیولز جو کہ مایگرین ہیڈیکس کو کچھ لوگوں میں کم سے کم جو ہے وہ امپرووز کر سکتی ہیں ایک اور سٹیڈی ہے جس میں دکھایا کہ ان کو سمجھئے کہ فاسٹنگ کرائی جائے یا کیلوری ریسٹرکشن کرائی جائے تو ان کی جو برین کے اندر سیگنلز ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں جس کے وجہ سے سیجرز میں کمی آتی اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ برین میں گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے فوری طور پر تو ہم کمزور ویک ہنگری اور بلکہ ہیڈیکس بھی آسکتے ہیں پہلے تین چار دنوں میں مگر جس تین فیو ڈیز یہ ہوتا ہے کہ برین ایز اپ اور بارڈی ایک اپنا نیو سیٹ پوائنٹ بنا لیتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں بہت کم لگنے لگتی ہے تو اب یہ نیا سیٹ پوائنٹ ایک پوری تھیوری اس کی ہے کہ اس سے جو ایڈیپٹیشن ہمیں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں لوس ویٹ اور فاسٹنگ پہ ریسرچ میں نے تقریبا پچھلے دس سالوں بارہ سالوں کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا ابھی تک یہ نائنٹین ایلیون میں ایک کتاب آئی تھی امریکہ میں اپٹن سنکلیر تقریبا پوائنٹ نیو یورک میں تقریبا دو سو ساٹھ پیجز کی ہے اس کا میں نے لنک یہاں دے دیا ہے فری ڈاؤنلوڈ ہے اس کا تو اس میں بہت سے انٹرویوز اور ڈاکٹرز کے اپینین وغیر آئے تھے اور سب ہوں نے بیسکلی یہ کنکلوڈ کیا کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت ہی فائدے کے چیز ہے انیس سو اگیارہ میں یہ شائعہ ہوئی تھی پہ نمبر ون بیس سیلر رہی ہے یوکے میں تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو پانچ دن کھانا کھانا چاہیے مگر ہفتے میں کم سے کم دو دن روزہ رکھنا چاہیے تو یہ آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچ پہ بیسٹ ہے اور ہمیں اس بات کا الحمدللہ علم ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ سلم یہ سنت رہی ہے کہ آپ بھی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے تو یہ خود سائنس اس بات کی تعیید کر رہا ہے کہ یہ انسان کے صحت کے لیے جسمانی اور دماغی اور ذہنی اور روحانی ہر طور سے فائدہ مند ہے اب ہم آتے ہیں سائیک لاجکل ویل بینگ کی طرف روزے کے فوائد جو پہلی ریسرچ جس میں میں نے دی ہے وہ ہے امپروف کارگنیشن کارگنیشن سے مراد تنکنگ کے ہے تو یعنی ہماری جو فوکس کرنے کی کونس کلیاریٹی ہماری یاد دارشت ہماری نئی لرننگ یہ سب جو بڑھتی ہے فاس سے تو اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے اس میں دو ہزار سترہ کی سٹیڈی ہے دو ہزار بارہ کی سٹیڈی ہے اگر آپ کوئی انٹریسٹ ہے تو آپ اس پہ جا کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی سٹیڈی امریکہ کی ہے کہ انسان کا سبر جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے روزہ رکھنے سے یعنی جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے مختلف اسم کے انکلوڈنگ فوڈ تو یہ انسان کو ایک ایک اس میں صفت پیدا کرتی ہے یہ چیز سل سیک رفائس کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان ہمبل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس سے اس کی منٹل میچیورٹی بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری سٹیڈی میں نے اس میں دی ہے وہ دسپلین ہے یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے سلف کنٹرول سلف ریگولیشن اور سلف دسپلین جب ہم بہت سی اپنی سٹرنگ کے ساتھ ساتھ ویکنسز کو بھی پہچانتے ہیں اور پھر اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس جو بہت سی چیزیں نہیں ہیں اور ہمارے پاس ہیں تو اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ سٹیڈیز آئی ہیں انٹرنیشنل ایتھلیٹس پہ کہ یہ دیکھا گیا کہ روزہ رکھنے سے جو بہت سے مسلم ایتھلیٹس ہیں رمضان میں کوئی سگنفیکن پرفارمنس ڈیفیسٹ ان کی نہیں ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اب یہ ہے کہ سیلیشن تو اس طرح سے مینج کیا جائے تو اس سے کوئی بہت زیادہ پرفارمنس پہ سپورٹس میں بھی ڈیفیسٹ نہیں آتا دوسرا ایک اور کانسپٹ ہے یہ بھی سائیکلوجیکل سٹیڈی ہے دو ہزار چلدہ کی کہ انسان کی سیلف ایفکسی اور اس کی سیلف ورث بھی بڑھتی ہے جب وہ اس چیز کو پہچان لیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے تو ہم جندگی کے اور بھی اشیاء میں چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور امپروف کر سکتے ہیں تو ہے کہ فاسٹنگ کن اپروو اپرسن سیلف افکسی اور سیلف ورث اس کے علاوہ یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ فنومنہ ہے جو کہ سینس آف بلونگنگ نس کا ہے یعنی خاص طور سے وہ لوگ اور خاص طور سے آج سے بیس پچیس سال قبل کی بات ہے جو ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے تھے اور بلکل اکیلہ پن محسوس کرتے تھے تو یہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب ہم اسلام ایک سینٹرز میں شام کے اوقات پر جمع ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اور مسلم کنٹریز میں ہاں گلف میں دیکھتے ہیں کہ فیملی ممبرز کو دوستوں کو ساتھیوں کو ہوتی ہے کہ ہم اس سمجھئے کہ معاشرے کو اس طبقے کو اس امہ کو بلونگ کرتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں وہ جو ہمیں ایک سینس آف دیپریشن تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے رمضان میں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آ کر کے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بلونگ گروپ یا امہ اس کے علاوہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ تعالی نے عطا کیا ہے تو ہمیں ایک تیننسی ہوتی ہے شیئرنگ اور کیرنگ کی جس کو آلٹرویزم بھی کہتے ہیں سیکالوجی میں تو وہ بڑھتی ہے ہم شکرانے کا مادہ اور شیئر اور کیر کرنے کا مادہ بڑھتا ہے ہم پتا ہے کہ ہم سب جو ہے الحمدلللہ اس سمجھئے کے سیچویشن میں ہے کہ ہم اپنے مال کو خرج کر سکے لوگوں پر اور اس میں اچھی فیلنگ بھی ہوتی ہے انسان میں دوسرا پوائنٹ یہاں پہ میں نے جو دیا ہے وہ ہے انکریسٹ کونسینشنس کا یعنی خود کو پہچاننا خود کو جاننا اپنے سٹرنگ اور زوف کو پہچاننا یہ تمام چیزیں انسان میں سمجھئے کہ موریالیٹی ایتھکس اور کونسینشنس پیدا کرتی ہیں تقوی کی طرف لے جاتی ہیں انسان بہت روزے میں یہ کیرفل رہتا ہے کہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ آئے اور خود کو بھی اپنی جو سمجھ ہم کرتے ہیں سارے سال اپنے آپ کا اس سے بچے اور اس کے علاوہ جو اس ساری چیزوں کو کرنے سے ایک پیس آف مائنڈ آتا ہے جو ہم رمضان بچاتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے طرف سے گرجز ہیٹریڈ اور تمام چیزیں جو امراض القلب میں پہلے بتا رہا تھا ان سے بچتے ہیں تو یہ ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ میں آس پاس کے لوگوں میں جن سے ہمارا تعلق ہے ان سب ہوں کے اندر ایک پیس پیدا کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی فائدے کے چیز ہے جو آج کی دنیا میں سمجھیں کہ لوگ اس تلاش میں ہیں کہ ہم کہاں سے سمجھئے کہ منٹ منٹ اور پیس لائیں تو رمضان میں آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ مسلمان ملکوں میں کرائم کم ہو جاتا ہے اور بہت سی ہماری بڑھ جاتی ہے کہ رمضان میں جب راہل سے ہم گزرتے ہیں کہ نہیں کھانے کے اور تمام اور بھی چیزوں کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے سیچویشن میں یا مختلف سیچویشن میں ہم رہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب امریکہ کے بعض جگہوں پر یا نوردن یروک میں روز لمبے ہوتے ہیں کافی تو وہ انسان میں پیدا کرتا ہے یہ تھے ہمارے نفسیاتی فوائد جس پہ میں نے روشنی ڈالی پچھلے تقریبا آدھے گھنٹے وغیرہ میں اب دو سلائیڈ تین سلائیڈ ہے تقریبا نے ہاں پہ سپریچول انہینسمنٹ کے تعلق سے یعنی ہمارے روحانی یا نفسیاتی اور جو سمجھئے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ اب نہ صرف ہمیں یعنی ذہنی اور جسمانی فوائد ہیں بلکہ رمضان اور روضہ اللہ سے قربت پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اسی آیت میں جو پہلے میں نے پڑھا تھا آگے آتی ہے قرآن میں کہ یعنی رسول بتا دیجئے کہ جب میرے بندے ہم سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتے ہیں ہم ان کے قریب ہیں تو ان کو یہ کرنے دو کہ وہ ہمارے احکام کو مانیں تاکہ وہ ہدایت پکڑیں یہی یہ آیت بتاتی ہے یہ آیت خاص طور سے اس کا تعلق ایسا ہے کہ جب اللہ تعالی حکم کر رہا ہے روزے کی اس کے ٹھیک باداتی ہے تو انسان کا ایمان کو یہ بڑھاتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم روزے میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعاوں کو سنتا ہے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اس چیز میں پکا ایمان رکھے اگر ایمان اس پہ خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی سمجھئے کہ محاسبہ کرنا چاہیے اچھا اب یہ ایک دوسری بات ہے کہ جب دعائیں ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو ایک دوسرا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات آج نہیں کریں کہ اور اس کی حکمت ہے اللہ تعالی کی کیا کہ اس وقت آج طور پر نہیں قبول ہوتی ہیں جو آپ مانگ رہے تھے یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں اس کا جو رسپونس اللہ کے طرف سے مختلف تغریک پہ آتا ہے اب وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں تو آپ آگے چلیے چونکہ ہمارا وقت کا تقاضی ہے اس لئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ spiritual enhancement اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم جو زندگی کے سوالات ہیں big questions جن کو کہتے ہیں کہ ان پر ہم غور کریں کیا پرپس ہے ہماری زندگی کا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زندگی میں اس کے بارے میں ہم سوچیں خاص طور سے اپنے عمل کے بارے میں سوچیں چھے جائے کہ دوسروں کے عمال پر دھیان دیں تو اس کے وجہ سے ہمیں self improvement پیدا ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہماری روحانیت کا درجہ انشاء اللہ کچھ بلند ہوتا ہے یہ فائدے ہوئے روزے کے اس کے علاوہ جو ایک بڑا topic اپنے آپ میں خود ہے جس پہ میں نے دو important articles لکھے ہیں جو دونوں امریکہ کے important journals میں شاہد میں لنک دے دیا یہا پہ کہ کیسے کش مکش جو ہے وہ ہمارے نفس کی روح کے ساتھ ہے اس پہ بڑے بڑے authors نے لکھا ہے اور میں نے تو خیر اس پر صرف روشنی ڈالی ہے جو میری سمجھ ہے اور کیسے اس کش مکش کو یعنی ego یعنی نفس اور soul کی کش مکش کو کیسے جو ہے منٹل ہیلتھ میں یوز کیا جائے فور دوس پیشن جو سٹرگل لگ سپریچول ایشیوز یہ ان دونوں آرٹیکلز میں آیا ہے جس کا میں نے لنک دے دیا ہے تو اگر آپ کو شوق ہو تو آپ آن لائن فری ریسیف کر سکتے ہیں قرآن میں بھی ذکر نفس کا بہت جبوں پر آیا ہے مگر جو تین بلکل آبویس ہے اور میرا اس میں انٹریس بھی ہے اس کا مطالعہ بھی میں کرتا ہوں مگر یہ کہ نفس اللہ مار بلسو نفس اللہ وام اور نفس المتمین اس پر تو باتیں بھی نہیں ہو سکتی مگر جو میں نے آرٹیکلز بتائیں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے علاوہ جو ایک بڑا نام ہے امام الغزالی کا انہوں نے بہت سے اور مختلف لیولز کے نفس جو ہمارے ہوتے ہیں نفس الملحمہ نفس راضیہ نفس مرضیہ نفس کاملیہ نفس نورانیہ ان سب ہوں پر جو ہے اپنی بہترین کتاب میں احیاء علوم الدین میں اس کی تصنیف کی ہے اس کو پڑھنے سے تعلق انسان کا علم بہت وسیع ہوتا ہے ایک بات جو میں نے یہاں پہ ڈالی ہے وہ یہ اردو میں لکھی بھی حالانکہ سارے سلائیڈ انگلیش میں ہیں کہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا تو ہمیں اپنے نفس سے جو ہے وہ سمجھ یہ کہ جہاد جس کو جہاد الکبر کہا گیا ہے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی روحانیت کو انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر بنائیں یہاں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ روزہ بے شک بہتر ہے ہمارے لئے جسمانی اور ذہنی اور سمجھے کہ روحانی طور پر اور اس چیز کی تائید کرتا ہے جو دکھا تھا آپ آیت وہاں پر یہ ساری ریفرنسز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں سمینارز ان کلنیکل نیورو سکائیٹری ہے اور جرنل آف ایڈوانس ریسرچ یہ ساری جرنلز جو ہیں ٹاپ جرنلز ہیں اس میں یہ تمام صرف انٹیمیٹن فاسٹنگ جو یو ایس میں کہلاتا ہے اس کے تعلق سے کرنٹ ریسرچ ہے جس پہ میں نے اپنی سٹیڈی آپ کو پریزنٹ کیا تو سننے کا جزاک اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو علیہ